اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اتمنان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے we have to remember God Almighty یہ remembrance کیا ہے کیا زبان سے اللہ اللہ کر لینا یہ ذکر ہے جو ہمیں اتمنان دے گی یا ذکر جو ہے وہ God کی presence میں رہنے کا نام ہے کہ ہم ہر وقت شعوری طور پر وجودی طور پر God کی presence میں رہیں سب سے اولین چیز تو یہی ہے کہ انسان کو یہ یقین رہی کہ رب تعالی مجھے دیکھ رہا ہے بے شکل رب تعالی کی جو موجود کی ہے اس کا احساس کہ رب میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے یہ بہت اہم ہے بڑے بزرگ گزرے اور ان کی یہاں ایک پوتا پیدا ہوگا بڑی چھوٹی عمر سال ڈیڑھ سال کی عمر سے پوتے کو اپنے ساتھ رکھنے لگے ہر وقت بہت پرانا ذکر ہے اس وقت بڑے بڑے ایسے کمرے میں رہتے تھے جس کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا کہ ان کے ملنے والے ان کے پاس آتے رہے ہیں بغیر فیملی کو ڈسٹرپ کیا دیکھ تو یہ پوتا دادا کے ساتھ رہتا تھا دادا نے اسے کلمہ پڑھنا چکھایا اور اس کے بعد اسے ایک ذکر کا کہا کہ تم یہ ذکر کرتے رہا کرو تو جب دادا نے محسوس کیا کہ پوتا میرا اس ذکر میں پختا ہو گیا ہے تو اس کا امتحان لینے کے لیے اور وہ پوتا ابھی پانچ سال چھے سال کا تھا دی اس کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے پوتے سے کہا کہ جاؤ اندر سے پانی لے کرو میرا لیا جب وہ پوتا گھر کے اندر گیا تو خود اکبا بڑے سائز کا بہت خوبصورت سیب اٹھا کے گلی میں ایسی جگہ رکھا جو کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ سٹریٹ کی وہ جگہ دکھائی دے رہی تھی نہیں تو پوتا پانی لے آیا پانی پینے کے بعد کہا کہ بیٹا وہ دیکھو کیا پڑا ہوئا ہے تو پوتے نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ دادا وہ سیب ہے اس وقت سٹریٹ میں کوئی نہیں ہے جا کے اٹھالا اور کھالو بچہ گیا اور جا کے سیب پہ ہاتھ ڈالا اور یہاں تم ہاتھ کھینک کیا واپس آگئے تو دادا نے پوچھا کیوں اٹھا کے نہیں لائے کیا ہوا اور نے کہا دادا وہ کسی کا ہے تو دادا نے کہا کہ کسی کا ہے تو کیا وہ گر گیا اب سٹریٹ میں کوئی بھی نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تم لے لو کہا کہ آپ نے خود ہی تو مجھے ذکر کرنے کو ایک کہا ہے اور اس ذکر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یہ بچہ بڑا ہو کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بنا سبحان اللہ وہ ذکر کیا تھا اللہممہ آئی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے سبحان اللہ یہ جو ایک احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے یہ دو چیزیں انسان کو دیتا ہے ایک تو انسان ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے دوسرا انسان سب چیزیں کرتا ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دوز اینڈ ڈو نوٹس کو فالو کرتا ہے جو مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹکیں ہیں دوز اینڈ ڈو نوٹس اس کو فالو کرتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے وہ اسے حوصلہ دیتا ہے کامیابی کی طرف چلنے کا کامیابی تک پہنچنے کے راستے میں جو ناکامیاں آتی ہیں ان ناکامیوں کو انسان بڑی کنوینٹلی اگنور کرتا چلا جاتا ہے اسے بودر نہیں کر پاتی ہیں تو ذکرِ الٰہی دراصل ہمیں یہ احساس دیتی ہے جب ہم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اسے پکارتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ دو چیزیں حاصل ہونے لگتی ہیں ایک کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی پھر اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے کہ میں ووچ کیا جا رہا ہوں اور کوئی چاہے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن رب دیکھ رہا ہے شاہ صاحب یہ لفظ کی بات ہے یہ اصل میں لفظ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک حال ہے یہ ایک کیفیت ہے اسلام کو ہم کنفائن نہیں کر سکتے کسی ایک ایسپیکٹ آف لائف میں نہ اس کو ہم ریچول سکھ کنفائن کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ دین ہے دی ایسا دین جو ہماری پوری زندگی کو چینلائز کر رہا ہے دی ان ایسرٹن ڈائریکشن اور وہ ڈائریکشن کیا ہے وہ رب کا قرب رب کی دوستی ہے تو ہم اسے کسی ایک ایسپیکٹ تک کنفائن نہیں کر پائیں گے اگر میری نجی زندگی ہے تو اس کے لیے رب تعالی نے میری گائیڈ لائن دی بھی ہے وہاں ڈوز اینڈ ڈو نوٹس دونوں موجود ہیں میری معاشرتی زندگی ہے میری پروفیشنل لائف ہے اور تو اور اگر سیاست بھی ہے تو اس میں بھی ڈوز اینڈ ڈو نوٹس موجود ہیں ہمارے یعنی شاہ صاحب اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھ سکا تو جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اور ڈونٹس پہ چلتا ہے کسی بھی آسپیکٹ میں ایکنومکس میں پولیٹکس میں ہیلتھ میں جہاں بھی جو اس کا پروفیشن ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے اصل میں وہ ذکر کرنے والا ہے کیونکہ وہ پریکٹیکلی اللہ کے بتائے ہوئے سولوں پر چل رہے ہیں عبادت اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نواز پڑھ دوں روزہ رکھوں زکاة دے دوں در حقیقت عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اطاعت اور ٹوٹل اطاعت کلی اطاعت اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ کے حضور سمیٹ کرنا ہے ان ٹوٹو تو جب میں اللہ کے حضور سمیٹ کر دیتا ہوں تو پھر میں اس کی ہر بات ماننے لگتا ہوں یہ عبادت ہے